تاش کے پتے جرم کی بسات پر کھیلی جانے والی خونی بازی ایک سنسنی خیز اور دلچسپ ترین ایڈوینچر نوول مصنف علیم الحق حق کی ڈیم سپ نے دفتر میں بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا اس کے چہرے پر تفکر کی لکیریں تھیں وہ اس وقت بہت خراب موڈ میں تھا تین دن میں تین قتل نقشہ کیا بنتا تھا یومیاں ایک قتل جیسے قتل نہ ہوا ویٹامین کی گولی ہو گئی اور محرک کسی جگہ سے کوئی قیمتی چیز چوری نہیں ہوئی تو قاتل کو حاصل کیا ہوا کیا یہ انتقام کا مسئلہ ہے اگر ایسا ہے تو کس بات کے انتقام اور کس کے خلاف ان ورداتوں میں کوئی قدر مشترک ہے کوئی نہ کوئی تو ہوگی عام طور پر قتل کا محرک دولت ہوتی ہے یا محبت یا پھر قاتل دیوانہ ہے دیوانوں کو قتل کرنے کے لیے کسی محرک کی ضرورت نہیں ہوتی کبھی کبھی تو وہ تفریق کے لیے بھی قتل کر بیٹھتے ہیں لیکن زیادہ تا جنونی وقتی جوش کی تحت قتل کرتے ہیں وہ منصوبے نہیں بناتے تو یہ قاتل کیا ہے کون ہے کیا فیرپورٹ میں رہتا ہے کیا وہ اسے جانتا ہے نہ جانے کیوں اسے یقین تھا کہ وہ قاتل کو جانتا ہوگا اس بات کا اسے شدت سے یقین تھا اس نے دراز کھول کر پینسل نکالی اور اپنے نوٹ پیٹ پر لکھنے لگا سیلیکٹ مین ڈائنامائٹ حکم کا بادشاہ اداکارہ کھرکھڑیہ سام حکم کی بیگم تین جج ممکنہ طور پر زہر حکم کا غلام تاش کے پتے ہی ایک ایسی چیز تھے جو ہر موقع پر جائے واردات سے ملتے تھے قاتل لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ ایک ہی شخص تینوں وارداتوں کا ذمہ دار ہیں پر کیوں اور کیا ہر روز ایک اہم شخصیت کو قتل کیا جائے گا یہ یقینہ نفسیاتی مریض کا کام ہے لیکن اب تک کے قاتلوں سے مختلف بہت مختلف یہ تمام قتل منصوبہ بندی کے تحت کیے گئے تھے یہ وقتی اشتیال اور جنون کے تحت نہیں کیے گئے تھے اور قاتل بہت چلاک اور ذہین تھا ہر قتل اور اس کا طریقے کار مختلف تھا نفسیاتی جنونی ایسا نہیں کرتے وہ ہمیشہ ایک ہی طریقے ایک ہی انداز سے قتل کرتے ہیں یہ قاتل خود پر کوئی بات ثابت کرنا چاہ رہے ہیں یا اوروں پر شاید سب لوگوں پر کیا وہ کوئی مزید قتل بھی کرے گا کیا وہ حکم کے پورے تیرہ پتے اسی طرح استعمال کرے گا یا تاش کی پوری گڑی باون قتل یوں تو وہ پورے ملک کو ہلا کر رکھ دے گا موسم نے اس کی سوچوں میں مداخلت کی آسمان سیاہ ہو گیا طوفان کی آمد آمد تھی دیکھتے ہی دیکھتے طوفانی بارش شروع ہو گی سڑک پر رہ گیر کسی سائیبان کی تلاش میں بھاگنے لگے ایک لڑکا بے فکری سے اپنی سائیکل چلاتا نظر آیا پھر بارش جیسے اچانک شروع ہوئی تھی ویسے ہی اچانک رکھ بھی گئی سورج نے سیاہ بادلوں سے سرو بھارا اور پوری آبوتاک سے چمکنے لگا وہ اٹھا اور کھڑکی کی طرف چلا گیا اسے امید تھی کہ دھنک جیسے دیکھنے کو ملے گی شاید رنگو کے اس منشور کو دیکھ کر اسے کوئی سراغ سوچ جائے بچپن ہی سے یہ حال تھا کہ دھنک اس پر چادو کر دیتی تھی وہ سات سال کا تھا تو دادا اس سے دھنک کی باتیں کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ دھنک کے سر پر سونے کا بڑا سا برطن ہوتا ہے بس اسی کمان کے تاکب میں چلتے رہیں تو مل جائے گا وہ منظر اس کے ذہن میں آج بھی تازہ تھا بڑف سے سفید بالوں والے بڑے دادا جنہیں گھٹیا کے درد نے ستا رکھا تھا مگر وہ پھر بھی فطرت کے حسن سے محضوظ ہونے کی صلاحیت رکھتے تھے پانی کے کتروں پر چمکنے والا سورج جو زندہ رنگو کی ناقابلی اپنین کمان کو جنم دیتا تھا فطرت کا موجزہ ہی تو تھا لیکن دھنک نہیں نکلی فطرت نے اس کی رہنمائی نہیں کی کاش اس کا مسئلہ بھی موسم گرمہ کے توفان کی طرح غائب ہو جائے اور سورج پھر سے چمکنے لگے وہ پھر اپنی جگہ پر آ بیٹھا اور پینسل سنبھال لی اسے اور گہری کھدائی کرنی ہوگی مگر نہیں اس کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں ہے اس کے پاس کوئی تھیوری بھی نہیں ہے ایک محترم فیڈرل جج کو ایک سادہ مگر پروکار منصوبے کے تحت قتل کر دیا گیا تھا ڈیم سے کوئی یقین تھا کہ زہر استعمال ہوا ہے اور شاید وہ بھی کیوریئر زہر ڈاک بروڈی چیک کر رہا تھا اچانک وہ بری طرح چونکا ایک نکتہ اسے سوجھا پادشاہ بیگم اور غلام سوال یہ تھا کہ حکم کا اکہ کہاں ہے ہاں حکم کا اکہ غائب تھا ایک بچے بچے کلپر بار میں بہت رش ہو گیا سگرٹ کا دعا بھر جانے کی وجہ سے چھوٹا سا بار اور زیادہ چھوٹا لگنے لگا تھا پروپرائیٹر نے فیرو کو دیکھا تو کونے کے ایک بوت کی طرف اشارہ کر دیا دھوئے کی دھند کے پار فیرو کو بیلی کے ساتھ ایک بھاری بھر کم شخص بیٹھا نظر آیا وہ بوت میں چلا گیا یہ ہے ٹوم فیرو ٹوم اسے ملو یہ ہے اوسیلو بیلی نے کہا دونوں نے ہاتھ ملائیا میرے لئے سوڈا لاؤ فیرو نے ویٹرس سے کہا وہ ڈیوٹی کے دوران کبھی شراب نہیں پیتا تھا ایک نہیں دو لانا بیلی نے کہا فیرو بھی مسکرا دیا بیلی بیر سے کچھ زیادہ کچھ پینے کا قائل نہیں تھا میرے لئے درائی مارٹینی لانا اوسیلو نے بھاری آواز میں کہا ویٹرس آرڈر لے کر چلی گئی کہو پول بزنس کیسا ہے فیرو نے پوچھا پول نہیں بلیرڈ اوسیلو نے تصیح کی اچھا جا رہے زیادہ رش زیادہ بزنس اگلے نصف گھنٹے میں زیادہ بات نہیں ہوئی وہ سینڈوی سے شگل کرتے رہے وہ جانتے تھے کہ اوسیلو کا بلیرڈ پارلر فیر فیلڈ کاؤنٹی کی زیر زمین دنیا کا دروازہ تھا اوسیلو کے مجرموں کی دنیا میں گہرے رابطے تھے دو سال پہلے بیلی نے ایک حادثے میں زخمی ہونے والے اوسیلو کے بیٹے کی جان بچائی تھی اوسیلو اس کے احسان کا بدلہ چکانے کیلئے بیتاب تھا کافی کے دوران بیلی نے کام کی بات شروع کی تین قتل ہو چکے ہیں اوسیلو تم نے کچھ سنا اوسیلو خاموش بیٹھا اپنے کیوبین سگار کی کش لیتا رہا تیسے قتل کی تذکرے پر اس نے کوئی حیرت ظاہر نہیں کی پھر اس نے نفی میں سر ہلا دیا فیرو اور بیلی نے ایک دوسرے کمائنے خیز نظر سے دیکھا فیرو نے پوچھا کچھ بھی نہیں ہاں کچھ بھی نہیں سنا حالانکہ یقین کرو میں نے خود بھی پوچھ گچ کی ہے اوسیلو نے ادھا ادھا دیکھا اور پھر سرگوشی میں بولا قتل کے مطالق تو کچھ بھی نہیں سنا لیکن تمہارے بس شہر کے مطالق اور کچھ سنا ہے مثلا بیلی بولا ناجائز دولت اور منشیات آزاد لیکن بڑا کاروبار ہو رہے بس اتنا ہی سنے میں نے اوسیلو بولا اوسیلو کے جانے کے بعد بیلی نے مایوسی سے کہا تین قتل ہو گئے اور یہ شخص معمول میں باتیں کر رہے ہیں سوچو تو ناجائز دولت اور منشیات ان مسائل سے تو ہمیں کبھی واسطہ ہی نہیں پڑا ہمیں کوئی اور ذریعہ تلاش کرنا ہوگا فیرو نے کہا پھر فیرو نے تپاریلو سگار سلگا لیا لنچ کے فوراں بعد رائز ٹیمپسے سے ملا اور اسے نائٹ ڈور مین کی فریڈ اسٹین سے بہو حاصل ہونے والی معلومات کے مطالق بتایا وہ احمق خود قاتل کو جج کے اپارٹمنٹ میں لے کر گیا تھا اور اسے موقع فراہم کیا وہ ایکمے کے ٹی وی مکینک کے روپ میں آیا تھا میں نے چیک کیا ہے ایکمے کمپنی میں اس حلیہ کا کوئی آت بھی نہیں قاتل نے ڈور مین کو کارڈ بھی دیا تھا کارڈ پر ایلون راس لکھا ہوا تھا کمپنی کا کہنا ہے کہ راس تین ماہ پہلے ملازمہ چھوڑ کر شکاگو جا چکا ہے میں نے چیک کیا ہے ایلون راس ڈور مین کے بتایا ہوئے حلیہ سے لہٰذا اسے بھول جاؤ ہلیہ البتہ اہم ہے یہ پہلا کلو ملائے ہیں ہمیں ڈیم سے بولا بڑے سیاہ بال گھنی جھاریوں سے موچھیں سلیٹ گرے آنکھیں مجھے تو لگتا ہے کہ وہ بھیس بدلے ہوئے تھا بہرحال میں نے آرٹس کو اسکیج بنانے پر معمول کر دیا ہے رائس نے کہا تمہاری بار ٹھیک ہے رائس لیکن ہلیہ بدل کر آدمی مطمئن ہو جاتا ہے وہ اپنی باقی شخصیت تو نہیں بدلتا ڈیم سے اٹھکا کھڑا ہو گیا کچھ نہ کچھ معلوم ہونے پر بھی ہمیں خاصا معلوم ہو گیا ہے ہمارا مطلوبہ آدمی سفید فارم مرد ہے اس کا قطع چھ فٹ اور وزن دو سو پاؤنٹ کے قریب ہے عمر کے بارے میں ڈور مین کی بات پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا بال اور موچھیں نکلی ہیں تو عمر چاریس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے بہرحال ہم زیرو پوائنٹ سے تو آگے بڑھ گئے نا ڈیم سے نے کہا رائس نے سر کو تفہیمی جمبش دی آنکھوں کو مت بھولے فریڈ اسٹین ان پر بار بار زور دیتا رہا ہے آنکھوں نے اس پر گہرا اثر چھوڑا ہے وہ کہہ رہا تھا کہ ان آنکھوں کا رنگ لوح مزار جیسا ہے وہ کہتے کہتے رک گیا وہ بھی نکلی ہی معلوم ہوتی ہیں ڈیم سے نے کہا دروازے پر دستک ہوئی اور بیلی اور فیرو کمرے میں داخل ہوئے ان کے درمیان کچھ دیر بات ہوئی پھر ڈیم سے نے جج بولر کا کیس بازابتہ طور پر رائس کے سبورت کر دیا اسے تین افراد کی تین منتخب کرنے کا اختیار بھی دے دیا رائس رخصت ہو گیا اس کے ذہن میں کچھ آئیڈیا بھی موجود تھے وہ ان پر غور کرنا چاہتا تھا بیلی نے بٹایا کہ ڈونیلی کے شناساؤں سے پوچھ گچھ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا ڈیم سے نے کہا کہ پوچھ گچھ کا دائرہ ہیٹی اور جم وولر کی شناساؤں تک پھیلا دیا جائے ہمیں کوئی پیٹرن تلاش کرنا چاہیے ڈیم سے نے کہا مثلا تینوں فورستوں میں کوئی نام مشترک کوئی ایسا سفید فارم مرد جس کا کر چھے فٹ اور وزن دو سو پاؤنڈ کی لگ بھگ ہو ڈیم سے بولا چیف یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ کسی ایک شخص کا کام نہ ہو پوئی تنظیم ہو بیلی نے کہا تینوں مقتول ہمتاز شہری تھے ہو سکتے ہیں کوئی انتہا پسند گروپ ہو جو دولت من لوگوں کو قتل کر رہا ہو بیلی نے پوری امید نظروں سے ڈیم سے کو دیکھا ڈونیلی دولت من نہیں تھا بلکہ وہ تو کرزے میں گردن تک دھنسا ہوا تھا فیرو نے اعتراض کیا پھر بھی اس گروپ والے آئی ڈیے کو مسترد نہیں کیا جا سکتا ممکن ہے یہ سیاسی سسٹم کو تباہ کرنے کی سازش ہو ڈونیلی اور جج بولر دونوں سیاست میں سرگرم تھے اور ہیٹی دولت کے بل پر فیصلہ کرتی تھی کہ کون مناسب امیدوار ہے ہاں یہ ممکن ہے اس وقت تو کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے لیکن سیاسی سسٹم کو تباہ کرنے کی کوشش کی جاری ہے تو اس کے لئے فیرپورٹ جیسے چھوٹے سے قصبے کو کیوں منتخب کیا گیا واشنگٹن ہدف کیوں نہیں بنا ڈیمسے نے کہا مائدنی آسانی سے ڈال نہیں گلتی بیلی نے کہا بہرحال ہم اس خیال کو رد نہیں کر سکتے اور یہ حکم کے پتے کچھ اہمیت رکھتے ہیں فیرو نے کہا مجھے یقین ہے کہ یہ ایک فرد کا کام ہے کوئی قج زہن شخص جو کچھ ثابت کرنے کیلئے نکلا ہے ڈیمسے بولا یہ بات ثابت کرنے کیلئے کہ وہ مسلسل قتل کر سکتا ہے فیرو بولا ہاں یہ بات ثابت کرنے کیلئے کہ وہ مسلسل قتل کر سکتا ہے قانون کی گرفت میں آئے بھگئے وہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ عظیم قاتل ہے ڈیمسے بولا وہ دونوں چلے گئے تو ڈیمسے اٹھ کا کھڑکی کے پاس آ گیا سورج چمک رہا تھا دور افق پر دھنک کا شائعبان سا نظر آ رہا تھا وہ تین بجے سے پہلے گائلہ سے ملنے کیلئے نہیں نکل سکا سبا تین بجے اس نے اپنی سیکریٹری کو بتایا کہ وہ ایک اہم میٹنگ کیلئے چاہ رہا ہے چار ساڑھی چار بجے تک واپسی ہوگی اس سے پہلے باربرا کا فون آیا تھا وہ بیٹی کے ساتھ شہر سے باہر گئی ہوئی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ جمعہ یا ہفتے کو واپس آئے گی گائلہ کی گھر جاتے ہوئے اس نے کار ریڈیو آن کر دیا خبریں سنائی جا رہی تھیں آج فیرپورٹ میں ایک اور خوفناک قتل ہوا ہوریشو والر جنہیں حالی میں سیکنڈ سرکٹ کوڈ آف اپیلز کا فیڈرل جج مقرر کیا گیا تھا آج صبح کو قتل کر دیئے گئے ان کی لاش ان کے لگجری اپارٹمنٹ کے باتھروم میں ملے پولیس کو شکہ کہ انہیں زہر دیا گیا ہے تفصیلی ریپورٹ آج سہہ پہر تک متوقع ہے یہ فیرپورٹ میں تیسا قتل ہے اس نے ریڈیو آف کیا اور سگار سلگایا وہ جانتا تک کہ یہ خبریں ہر ریڈیو ہر ٹی وی سے نشر ہوتی رہیں گی اخبارات اور میکزین میں سٹوریز شائع ہوں گی پورے ملک کو پوری دنیا کے کوئی اس کے بارے میں معلوم ہو جائے گا میڈیا پورے ملک میں خوف پھیلا رہا ہے اور وہ اس کا کام کر رہے تھے اس نے دھوئے کا چھلہ بنانے کی کوشش کی منصوبہ مکمل اور بے داگ تھا اگلے چند روز میں ٹیلی ویجن کا عملہ فیرپورٹ کا رخ کرے گا ٹی وی سپیشل کے ذریعے قتل کی خبریں پورا امریکہ دیکھے گا یہ سب منصوبے کا وہ حصہ تھا وہ پبلک کو ایک قیمت وقت حل فراہم کر رہا تھا قتل کا یہ سلسلہ وہ کبھی نہیں بھولیں گے وہ مسکرہ دیا اچانک قتل کے خیال کی جگہ گائلہ کی تصور نے لے لی اس نے اس کے کارٹیج کی سڑک پر گاڑی مور دی اب گائلہ کارٹیج میں اکیلی رہتی تھی ان کے تعلقات شروع ہونے کے تھوڑا عرصے بعد ہی اس کی روم میٹ نیو یورک منتقل ہو گئی تھی اس نے کار کھڑی کی اتا کر سگار نیچے گرا کر جوتے سے مسئلہ اور بیلوں سے ڈھکے ہوئے کارٹیج کی طرف کو بڑھ گیا گائلہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور آ کر اس سے لپٹ گئی میں تمہارے لیے کچھ لائی ہوں اس نے اپنے بیک سے کچھ نکالا میرے لیے کیا لائی ہو وہ بولا صرف تمہارے لیے نہیں مجھے ہمارے لیے کہنا چاہیے وہ شرمیلے پنسے بولی میں سمجھ گیا وہ مسکرائیا تیگر تم اتنے کلمت جتے سمارٹ ہو کہ میں تمہیں سرپرائز نہیں دے سکتی یہ وائیبریٹر بہت اچھا ہے گائلہ اب بھی شرما رہی تھی وہ اسے آزمانے میں مصروف ہو گئے چار بچ کر پانچ منٹ پر رائیس ڈیمسے کے آفیس میں گھوسا اس کے ہاتھ میں ڈاگ براؤڈی کی لیب کی ریپورٹ تھی اس کے چہرے پر ستائشی تاثر تھا تمہارا اندازہ درست تھا چیف برش میں گربر تھی باریک باریک تار ڈالے گئے تھے یہ ممکن نہیں تھا کہ برش کرتے ہوئے مسوروں میں خراشیں نہ لگیں برش پر زہر کی معمولی سی مقدار بھی ملی ہے اور ٹورپیس تو پورا ہی زہر آلود ہے پیولین زہر استعمال کیا گیا ہے رائیس کہہ رہا تھا یہ تو مسنونی طور پر بنایا ہوا کیوریر ہی ہے ہے نا ڈیم سے بولا رائیس کی نگاہوں کی ستائش اور گہری ہو گئی تمہیں اس کا بھی یقین تھا چیف ہاں یہ اسپتالوں میں استعمال کیا جاتا ہے ڈیم سے بولا میں نے اسپتالوں کی چیکنگ شروع کر دی ہے رائیس کی لہجے میں فخر تھا اسی وقت میری کمرے میں آئی اس کا چہرہ سپید ہو رہا تھا اس نے ڈیم سے کوئی خط دیا ایسا ہی ایک خط پہلے بھی آ چکا تھا وہی دھمکی والا خط رفافے پر ٹائپ کیا ہوا تھا سیریز کا دوسرا خط خط دیبوائی اسکاوٹ چیف فیرپورٹ پولیس خط پر گزشتہ روز کی مہر تھی اور اسے فیرپورٹ سے ہی پوست کیا گیا تھا لیٹر کھولنے سے پہلے ڈیم سے نے بیلی اور فیرو کو بھی بلوا لیا وہ دونوں اور رائیس اس کے پیچھے جمع ہو گئے ڈیم سے نے مہری کو بھی روک لیا تھا ڈیم سے نے پتلے پلاسٹک کے دستانے پہلے اور خط نکالا پھر وہ با آواز گلند پڑھنے لگا پان سرخ ہیں اور سیاہ ہیں حکام تین تو تم کو مل گئے بادشاہ بیگم اور غلام پھول سیاہ ہیں اور اینٹے سرخ ہیں حکم کا دہلہ میں نے فریڈ کے لیے رکھا ہے تم پوچھو گے یہ فریڈ کون ہے کل دوپہر کا انتظار کرو شیطان اسے لے جائے گا تمہارے پاس محلت ہے اور ایک تھوست سراؤ اس سے پہلے فریڈ کو ڈھونڈ لو ورنہ پول فنگر پرنٹس چیک کرو اس کے ڈیم سے نے کہا وہ مہری کی طرف مڑا یہ تم تک کیسے پہنچا عام ڈاک کے ذریعے مہری بولی خبیز کہیں کہا اس بارتوں سے ہمیں شکار کا نام بھی دے ریا ہے ڈیم سے گھر آیا مہری مجھے ایسے تمام لوگوں کی فورس چاہیے جن کے نام فریڈ ہیں فون ڈائیکٹری سے مدد لو ڈیم سے نے کہا لیکن چیف ایسے فریڈ بھی ہوں گے جن کے نام کی جگہ ڈائیکٹری میں صرف ایف لکھا ہوگا فیڑوں کے رہجے میں چیلنج تھا ہاں یہ ممکن ہے ڈیم سے سوچتا رہا پھر اس نے مہری سے کہا ایسے لوگوں کی لسٹ الگ سے بنانا شروع کر دو پھر فون کمپنی سے چیک کرنا نمبر ڈائیکٹری میں بھی نہیں ہوتے رائس نے کہا وہ میں فون کپنی سے خود لوں گا ڈیم سے بولا چیف تمہارا خیال ہے کہ ہم مطلوبہ فریڈ تک پہنچ جائیں گے بیلی نے پوچھا دعا کرو خوش قسمتی بھی ضروری ہے ڈیم سے بولا پولائیس کی نگرانی میں دونوں خطوں پر بڑے سائنٹیفیک انداز میں کام کیا جا رہا تھا سرطور کوشش کے باوجود انہیں کوئی اہم سراغ نہیں مل سکا پہلے خط پر انہیں ڈیم سے کی ہنگریوں کی نشانات ملے دوسرے خط پر کوئی بھی نشان نہیں تھا مہری خوش تھی چیف نے اسے بہت اہم کام سوپا تھا اب اسے مردوں پر ثابت کرنا تھا کہ وہ کسی بھی طرح ان سے کم نہیں اسے ڈیم سے کی منظوری سے اپنی ٹیم بنا لی تھی ان میں دو سیکیٹریوں بھی تھیں اور دو ٹریفک ڈپارٹمنٹ کی لڑکیاں انہوں نے ڈیریکٹری کو آپس میں تقسیم کر لیا اور تندہی سے کام میں مصروف ہو گئی مہری یہ بھی سوچائی تھی کہ جج کا قتل رائز کو سوپ دیا گیا ہے اب کوئی اور قتل ہوا تو شاید چیف وہ کیس اسے سوپ دے فیلڈ پروموشن اس کا خواب تھا لیکن پھر وہ لرز کر رہ گئی ایک اور قتل یہ کیا سوچائی ہوں میں فیرپورٹ سیونگز بینک کا صدر سیم ٹلڈن اپنے تین نائب صدور پر برس رہا تھا اس کے آنکھیں شولے اگل رہی تھی دو لاکھ ڈالر کی کمی کیا مطلب ہے تمہارا یہ حقیقت ہے سر فرس وائس پریزیڈنٹ من منایا یہ نہیں ہو سکتا ٹلڈن نے چیخ کا کہا لیکن سر جالی نوٹ ہر اعتبار سے پرفیکٹ تھے دو لاکھ کے جالی نوٹ کیا اس بینک میں احمق کام کر رہے ہیں ٹلڈن کی آواز بلند ہوگی میرا مطلب کرنسی سے نہیں ہے سر ایک تو ایک لاکھ ڈالر کا ویڈرول نوٹ تھا دوسرا ایک لاکھ ڈالر کا چیک تھا وہ کسی طرح بھی جالی نہیں لگتے تھے تیسے نائب صدر نے اپنے دونوں ساتھیوں کے برک ٹلڈن کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں تھا پولیس کو فون کرو سر میں نہیں سمجھتا کہ پولیس اس لسلے میں کچھ کر سکے گی ہاں بات جسٹس ریپارٹمنٹ بلکہ ٹریجری تک پہنچ جائے گی یہ کام جس کا بھی ہے وہ ہچ کچایا اس سے شاید مناسب لفظوں کی تلاش تھی کیا مطلب ہے تمہارا وضاحت کرو ٹلڈن نے کہا وضاحت کے لیے ایک ایک زیمینر آگے آیا آپ نے گزشتہ ماہ بینک میں زیروکس سکسی فائیو ہنڈرڈ رنگین کوپیہ نصب کرایا ہے اس کے سانے جلسازی بچوں کا کھیل ہو جاتی ہے گزشتہ تین ماہ میں یہ پانچوہ بینک فروڈ دیکھا گیا ہے میں نے یہ مشین ایسی کاپی کرتی ہے کہ اثر اور نکل میں تمیز ناممکن ہو جاتی ہے تمہارا مطلب ہے کہ یہ اندر کے کسی آدمی کا کام ہے ٹلڈن نے استجابیہ لہجے میں پوچھا جی ہاں اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ پولیس کو درمیان میں نہ لائے جائے البتہ مشین لوک رہنی چاہیے اور ایک چابی آپ کے پاس رہے ایکزیمنر بولا سرفیس سے میری تسلی نہیں ہوگی سر میں نہیں سمجھتا کہ ایکزیمنر نے کہنا چاہا اپنے خیال کو جہاندر میں ڈالو میں حقیقت جانا چاہتا ہوں وہ بولا بانڈ اینڈ بانڈ پرانی فرم ہے اس کی ساگ بھی ہے لیکن مہنگی ہے ایکزیمنر بولا اس کی فکر مت کرو میں سڑے وے پل کو نکال کر پھینکنے کا قائل ہوں بس مجھے معلوم ہونا چاہیے ٹلڈن نے کہا تمام لوگوں کی جانے کے بعد ٹلڈن نے انشورنس کمپنی کو مطلع کیا کوپیا مشین کے لیے حفاظتی بندبس کیا جسٹیس ڈپارٹمنٹ اور پریجری کو دو لاکھ ڈالر کی کمی کے مطالق اطلاع دی اور بانڈ اینڈ بانڈ کو تفتیش پر معمول کیا تب کہیں اس کے ہونٹوں پر مسکراہت نظر آئی ٹھیک کہا جاتا ہے کہ آدمی جھوٹ بولتا ہے تو در حقیقت سچ کو چھپاتا ہے اس جان خود کلامی کی رقم محفوظ ہے اس تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا اور وہ ٹیکس فری ہیں اچھا ہوا کہ زی روکس سکٹی فائی ہنڈر کی صلاحیتوں کے بارے میں مجھے پہلے ہی پتا چل گیا میرے ملازمین کو پتا چلتا تو وہ بینک کو ہی لوٹ لیتے ٹلڈن سوچا تھا جوڈی روجرز کی تاتیلات کا چوتھا دن تھا وہ ہوائی کے ساحل پر سن بات لے رہی تھی اب وہ خود کو پہلے جیسا محسوس کر رہی تھی اس کے جسم کی گرہیں جیسے کھل گئی تھی جزیرہ بہت خوبصورت تھا اس اپارٹمنٹ بھی بہت اچھا مل گیا تھا سکون حاصل کرنے کے لئے وہ بہت مناسب مقام تھا جوڈی دو محبتوں کے درمیان پس رہی تھی ایک طرف اس کا کیریئر تھا اور دوسری طرف رک ٹیلر رک نے شادی کی درخواست کرتے ہوئے دو ٹوک لفظوں میں یہ بات کہیں تھی میں یا تمہارا کیریئر انتخاب تمہیں کرنا ہے جوڈی کے لئے یہ بہت اچانک تھا اس نے شادی کی پیشکش مسترد کر دی شاید اس نے جلبازی سے کام لیا تھا لیکن ساؤٹ کیرولینہ کے گرین ویل میں ایک کسان کی بیوی کی حیثیت سے زندگی گزارنا اسے اچھا نہیں لگتا تھا مگر مسئلہ یہ تھا کہ رک سے وہ بہت محبت کرتی تھی دونوں کو یہ اس انکار سے تکلیف پہنچی تھی پھر بعد سے بعد چلی اور دونوں کی زبان سے تکلیف دے جملے ادا ہوئی اور اب وہ رک کو مس کر رہی تھی چھے ہفتے بڑی عذیت میں گزرے جوڈی نے محسوس کیا کہ اسے چھٹی لے کر تفریق کے لئے جانا چاہیے وہاں وہ سکون سے سوچ سکے گی اور فیصلہ کر سکے گی وہ اپنی پوری توانائی مستقبل بنانے کے لئے اپنی کیریئر کو سوپنا چاہتی تھی ایک تو بوسٹن اسے اچھا لگتا تھا پھر بارنڈ اینڈ بارنڈ میں تفتیشی کام بھی اسے پسند تھا اس کے پاس اس کام کے لئے فن بھی تھا جو زیاد کا تجزیہ کر کے اہم اور غیر اہم کو جدا کرنے کا فن اسے خوب آتا تھا شاید قسمت بھی اس کا ساتھ دیتی تھی گزشتہ دو برس میں اس نے انشورنس کے تین مشکل کیس حل کیے تھے اس کی طاقت اس میں تھی کہ وہ شکست تسلیم کرنے کی قائل نہیں تھی وہ مہنتی بھی بہت تھی چوتھے روز اس نے فیصلہ کر لیا رک کے مقابلے میں وہ اپنا کیریئر اسے زیادہ عزیز تھا پونے پانچ بجے رائس نے ڈیمسے کو خوشکبری سنائی کہ ٹوٹپیس کی ٹیوب پر جج بولر کے علاوہ کسی کے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور انگلیوں کے نشانات بھی ملے ہیں اس وقت وہ دونوں پرنٹس کا معاینہ کر رہے تھے رائس بہت خوش نظر آ رہا تھا میں نے ان کی کوپی واشنگٹن بھیجتی ہے اب وہ پکڑا جائے گا ایف بی آئی کے شناختی ڈیویجن کے انچارج کا کہنا ہے کہ اس کام میں چند ہفتے بھی لگ سکتے ہیں چند ہفتے جبکہ پورا ریکارڈ ان کے پاس کمپیوٹرائز ہے ڈیمسے کو غصہ آ گیا یہی میں نے کہا تھا لیکن سلویسٹر کہتا ہے کہ کسی خاص آدمی پر شک نہ ہونے کی صورت میں کام بہت طویل ہو جاتا ہے اور کمپیوٹر سے مدد بھی نہیں ملتی رائس نے وضاحت کی پھر بھی میں نے اہمیت اس پر واضح کر دی ہے فیڈرل جج کا قتل کوئی معمولی بات نہیں رائس بولا اب یہ علاقہ ایف بی آئی والوں سے بھر جائے گا ابھی میری سیم گریڈی سے فون پر بات ہوئی ہے مجھے اس کے ساتھ ڈینر کرنا ہے اور سب کچھ بتانا ہے ڈیمسے بولا یہ گریڈی کون ہے میرا پرانا دوست ہے تم یقیناً اسے پسند کرو گے ان دنوں ہر ہارڈ فورڈ میں ایف بی آئی کے ریجنل آفیس کا انچارج ہے ڈیمسے نے کہا پانچ بچ کر بیس منٹ تک میری کی ٹیم فوریس مکمل کر چکی تھی ڈیمسے کو حیرت ہوئی فیرپورٹ میں فریڈ ڈام کے صرف 84 ہزار افراد تھے فوریس پر کام شروع کیا گیا صرف پانچ فریڈ ایسے تھے جنہیں اہمیت بھی جا سکتی تھی وہی ممکنہ شکار ہو سکتے تھے ڈور مین فریڈ رسٹین کوئی اہم شخصیت نہیں تھا لیکن وہ قاتل سے مل چکا تھا اور اسے بات کر چکا تھا وہ بھی قاتل کا حدف ہو سکتا تھا اسے حفاظت کے خیال سے لوک اپ میں بند کر کے پہرہ لگا دیا گیا اب اس پر بحث شروع ہوئی کہ قاتل کے خطوط کے بارے میں میڈم کو بتایا جائے یا نہیں ڈیمسے اس کے خلاف تھا اس کا خیال تھا کہ یوں خوف و حراس پھیلے گا پھروں بھی اس سے متفق تھا بیری اور رائس بھی معمولی سی ہچکچاہٹ کے بعد متفق ہو گیا مگر وہ اس پر بھی متفق تھے کہ کسی نہ کسی طور پر فیڈ کو وارننگ ضرور دی جائے میری نے ایک پریس ریلیز لکھ کر ڈیمسے کی طرف بڑھایا دیکھیں چیف کیسے کام چل سکتا ہے ڈیمسے نے اسے پڑھا اس میں صرف ایک لفظ تبدیل کیا اور میری کو ستائشی نظروں سے دیکھا بہت خوب اس نے کہا پھر دوسروں کو پڑھ کر سنایا اپنی تفتیش کے دوران ہمیں معلوم ہوئے کہ قاتل کے ممکنہ اگلے شکار کا نام فریڈ ہے اس نام کے ہر شخص سے محتاط رہنے کی اپیل کی جاتی ہیں از طرف ڈیمسے چیف آف فیرپورٹ پلیس میری اسے فوراں ریلیز کرا دو مقامی ریڈیو سے بھی یہ اعلان بارہ نشر ہونا چاہیے ڈیمسے نے کہا ووٹ کر ٹہلنے لگا میری کمرے سے چلی گئی اور دو منٹ بعد واپس بھی آگئی اب ہمارے پاس دو طرح کی فریڈ ہے ڈیمسے کہہ رہا تھا ایک تو وہ پانچ جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ان کے حدف ہونے کا امکان بہت زیادہ ہے ٹوم تمہیں ان چاروں کو کور کرنا ہے پانچ ہوا فریڈ حوالات میں محفوظ ہے یہ کام ذاتی دور پر کرو انہیں متنبع کر دو وہ اگر کسبے سے چلے کہیں چلے جائے تو زیادہ بہتر ہے اور اگر وہ یہاں رکنے پر مسیر ہوں تو انہیں تحفظ پر آہم کرو وہ میری کی طرف مڑا سیمیٹی نائن فریڈ کا دوسرا گروپ تمہاری ذمہ داری ہے تمہاری ٹیم ان میں سے ہر ایک کو فون کر کے یہ پریس ریلیس سنائے کوئی بھی بے خبر نہ رہے ڈیم سے بولا ان سب کے جانے کے بعد ڈیم سے کاؤچ پر بیٹھ گیا وہ سوچا تھا کہ کاش قاتل کے محرک کا کسی طرح پتہ چل جائے کاش اس فریڈ کا بھی پتہ چل جائے ڈیم سے گھر پہنچا تو اسے باہر سپائک برگز کی جگوار کھڑی دیکھ کر حیرت ہوئی برینڈا اور وہ پورچ میں بیٹھے کوکٹیل پی رہے تھے برینڈا اسے دیکھ کر خوش ہوئی سپائک اربطہ گر بڑھا گیا اس کے چہرے پر ہلکا سا رنگ دوڑ گیا ڈارلنگ مجھے امید نہیں تھی کہ تم جلدی آ سکو گے یہ یہاں کیا ہو رہے آخر اب بیچارہ جج بھی مارا گیا پہ در پہ تین قتل برینڈا نے کہا ڈیم سے نے سپائک سے ہاتھ ملانے کے بعد کہا اچھا ہوا تم خود ہی آگے میں نے ڈینر پر بلانے کے لیے تمہیں تمہارے آفس فون کیا تھا مگر بات نہ ہو سکی ایف بی آئی کا ہارٹ فورڈ کا ڈائیکٹر سیم گریڈی ڈینر پر آ رہے ہیں اچھا کہ تم بھی شامل ہو جج کے قتل نے واشنگٹن کو بھی ہلا دیا ہے ڈیم سے بولا یہ تو واقعی اچھا ہوا میں ایلیس کو فون کر کے بتا دوں برگز فون کرنے کے لیے اندر چلا گیا اسے خوشی تھی کہ جم کو اپنے ہی گھر میں اس کی موجودگی بڑی نہیں لگی ویسے وہ سے برینڈا ہی کے لیے یہاں پر آیا تھا اور بالا ارادہ بھی نہیں بس اچانک جی چاہا کہ وہ برینڈا کو دیکھے برینڈا اس کے حواس پر سوال ہو گئی تھی واپس آ کر برگز نے کہا اب تم مجھے اپ ٹو ڈیٹ کر دو سنائے تمہیں انگیوں کی نشانات مل گئے ہیں ایسے ہی ہے تو وہ پکڑ لیا جائے گا خلافے توقع یہ کلو ملا ہے اتنے چالاک آدمی سے یہ امید ہرگز نہیں تھی تم بیٹھو میں اپنی بیٹی سے ہیلو کر لوں ڈیم سے نے کہا ڈیم سے اوپر گیا سنڈی اپنے کمرے میں ٹی وی دیکھ رہی تھی کیسی ہے میری بیٹی اسے سنڈی کی پیشانی چھومتے ہوئے کہا سنڈی موسکرائی اور اس سے لپٹ گئے سیم گریڈی ٹھیک ساڑھے سات بجے پہنچ گیا ہارٹ فورٹ سے یہاں تک پہنچنے میں اسے ایک گھنٹہ لگا تھا اسے لنگڑاتا دیکھ کر ڈیم سے کو حیرت ہوئی سیم چھڑی کے سہارے چل رہا تھا بعد میں سیم نے اس کی وجہ بتائی تین سال پہلے وہ گھوڑے سے گر گیا تھا اس کی بائن ٹانگ کچھلی گئی تھی تین آپریشن ہوئے اب وہ لنگڑا کر چلتا تھا اور اس کی جسمانی سرگرمیاں محدود ہو گئی تھی پہلے انہوں نے ڈرنک لیے پھر ڈینر کیا ڈینر تک کوئی سکاری گفتگو نہیں ہوئی ہاں ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں جم اور سیم جدائی کے برسوں کی خانہ پوری کرتے رہے دونوں نے کولمبیا یونیورسٹی سے کرمنالوجی میں ڈگری دی تھی تین سال تک دونوں نے ایف بی آئی میں کام بھی کیا تھا پھر ان کے راستے الگ ہو گئے تھے سیم گریڈی ذہین بھی تھا اور جسمانی طور پر مضبوط بھی برینڈا کو حیرت ہوئی برینڈا برطن دھونے اندر چلی گئی ڈیمسے نے گریڈی اور برگز کو اب تک کی تفصیل بتائیں تم ان فنگرپرنٹس کو ڈائنمائٹ کے مہیرین کے نشانات سے کیوں نہیں چیک کرتے سیم نے تجویز پیش کی یہ کام تو چند گھرٹوں میں ہو سکتا ہے اور بات بھی بن سکتی ہے ڈیمسے اور برگز نے اس بات میں سر ہلائے اچھے آئیڈیا ہمیشہ سادہ ہوتے ہیں برگز نے داد دی کل سب سے پہلا کام یہی کریں گے گریڈی نے پورا اعتماد دہجے میں کہا اگر یہ دشمن سیاست کے اہم لوگوں کو قتل کر رہے ہیں تو مجھے سینیٹر بینسن اور گورنر کے لیے تشویش لاحق ہونے لگی ہیں وہ اتوار کو یہاں آ رہے ہیں خدایا میں تو بھولی گیا تھا برگز نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا اس خبیص قاتل کے تو عیش ہو جائیں گے اور ہیٹی اور جج کی جنازے میں بھی اہم ترین لوگ ہوں گے ڈیم سے کو بھی خیال آیا سپائک ہم اتواری مدد کی ضرورت ہوگی ہم سب تو قتل کے تین کیسوں پہ تفتیشی میں مصروف ہیں میں سیکیورٹی کا مندوبست نہیں کر سکتا ڈیم سے بولا تم لوگ اپنی توجہ کیسوں پر رکھو یہ کام ہم کر لیں گے برگز نے کہا میں چاہتا ہوں کہ بہار سے بڑے لوگ جج کی تدفیر میں شرکت کے لیے نہ آئیں سیم تمہیں سلسلے میں کچھ کر سکتے ہو سیاستدانوں کو کوئی نہیں سمجھا سکتا انہیں ووٹ کمانے کے لیے عام لوگوں میں گھلنے ملنے اور ان سے ہاتھ ملانے کا بہت شوق ہوتا ہے سیم گرڈی نے کہا لیکن یہ کام میڈیا کر دے گا ابھی یہاں آتے ہوئے میں ریڈیو سن رہا تھا تمہارے قصبے کی ساکھ بری طرح بگڑ رہی ہے ہر روز ایک قتل ہوگا تو ساکھ اچھی تو ہونے سے رہی ہمیں یہ شخص کو روکنا ہے ڈیمسے نے دونوں کے جام پھر برینڈی سے بھر دی ہیٹی کی تدفین تو واقعی بڑا مسئلہ ہوگی برگز بولا اس میں یقینا ہالی ووڈ کے بڑے لوگ بھی شرکت کریں گے سیم نے کہا میں ہیٹی کے رشتہ داروں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کی آخری رسومات نیو یوک میں ادا کی جائیں یہاں صرف فیملی کے لیے مختصر سی سرویس ہو جائے ڈیمسے نے کہا لیکن وہ یہاں دفن ہونا چاہتی تھی یہ اس کا گھر ہے وہ تینوں آدھی رات تک باتیں کرتے رہے اس دوران برینڈا انہیں گوڈ نائٹ کہہ کر چلی گئی تھی تینوں اس بات پر متفق تھے کہ مشترکہ کوششوں کے باوجود تفتیش کا انچارج ایک ہی شخص کو ہونا چاہیے اور اس کے لیے ڈیمسے مناسب ترین آدمی ہے یہ فیصلہ بھی ہوا کہ وہ وقت زورت وہ ملتے رہیں گے ڈیمسے خوش تھا اب اسے سٹیٹ پولیس اور ایف پی آئی دونوں کا تعاون حاصل تھا انہوں نے ایک دوسرے کو گوڈ نائٹ کہا ڈیمسے ان دونوں کو اپنی اپنی کار کی طرف جاتا دیکھتا رہا سیم گریڈی لنگڑا رہا تھا جبکہ برگز اس ٹائگر کی سی روانی تیزی اور چوکنے پن سے چل رہا تھا جو شکار کے لیے نکلا ہو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے